اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ہیلتھ ٹپس اور ہیلتھ ٹپس کے اندر جو ہے ہم آپ سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں گے یہ میڈیکل کا پروگرام ہے مگر ہماری جو ایڈوائز ہوتی ہے وہ آپ کو ہم مشبرہ دیتے ہیں مگر اصل جو آپ کو جانا ہے وہ اپنے جی پی سے جو آپ نے کنسلڈ کرنا ہوتا ہے گا ہم بات کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر اسپیشلی ان موضوعات کے اوپر جس کے اوپر کمیونٹی میں ہماری اسپیشلی ایجن کمیونٹی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو بہت سارے لوگ جو اپنے جی پی تک یا تو جاتے ہیں ان کو پوری تسلی بخش جو ہے وہ جواب نہیں مل پاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں گے اور ہم ہدایہ ٹیلیویجن کے ذریعے آپ کی اس کنفیوزن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے گا اور ہر داری باتیں بیماری ہے اس کے اندر ہر انڈیویجول ہر آدمی ہر فرد جو ہے اس کو مختلف طریقے سے وہ بیماری ایفیکٹ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم بات کریں وہ شاید آپ انڈیویجولی اس آدمی کے لیے جو ہے وہ پرفیکٹ نہ نہ ہو ہنڈرڈ پرسنٹ نہ ہو سوف فیسید اس کے پر جو ہے اس کا اطلاق نہ ہو مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے وہ ٹپس مل جاتی ہیں گی کچھ نہ کچھ آپ کو ہمارے مشورے سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ سوالات ہوتے ہیں اور اس سوالات کے پر جو جوابات ملتے ہیں اس کے پر وہ اس کے پر مزید بات چیز کر سکتا ہے اسی وجہ سے جناب یہ ہیلتھ ٹپس ہے اور ہیلتھ ٹپس کے اندر آج جو ہم بات کریں گے وہ بہت ہی زیادہ کومن مسئلہ ہے اور اتنا زیادہ بھی مشکل پرابلم نہیں ہے مگر جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ کافی زیادہ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اس سے پریشان ہوتے ہیں وہ ہے جناب بالوں کا گرنا ہیر لوس اور اس کو الوپیسیا بھی کہتے ہیں بہت سارے اس کے نام دیئے گئے ہیں مگر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ گر رہے ہیں بہت ساری خواتین ہمارے پاس آتی ہیں کلینکس کے اندر آتی ہیں وہ کہتی ہیں جی ڈاکٹ صاحب بال جو ہیں وہ بہت زیادہ گر رہے ہیں اور جو بریش ہے اس کے اندر کنگے کے اندر جو ہے وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بال گر رہے ہیں اور اسی طرح صرف خواتین ہی نہیں مرد کے لیے مردوں کے لیے بہت زیادہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ بڑی پرابلم ہے یہ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ جاتے جو ہے وہ آپ روڈز پہ اپنے ملنے والوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کافی زیادہ بالوں کا جو ہے پرابلم ہوتا ہے بالوں کا پرابلم جو ہے وہ ویسے تو ایسا چھ ہم اس کو بیماری تو نہیں کہیں گے مگر یہ ہے کہ اس سے کافی زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں کہ جیسے انگزائیٹی ہے ڈپریشن میں کچھ لوگ چلے آتے ہیں کچھ لوگ جائیں وہ ابزاری بات اپنے اپنی جو ان کے پیرنس ہیں اس کے پر جو ہے اس کے پر کافی اس کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے سیلف اسٹیم ہوتی ہے کانفیڈنس ہوتا ہے وہ تھوڑا سے شیک ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں جناب جب بھی آپ کی سے بات کر رہے ہیں تو سمجھتا ہے کہ جناب میرے سر کی طرف دیکھ کر ہی بات چیز ہو رہی ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ یہ والا موضوع جو ہے وہ اس کے اوپر خوض زیر بحث لائے جائے اس کے اوپر بات چیت کی جائے اور آپ لوگوں کے لیے ہم نے کالز جو ہے وہ کھول دی ہیں یہ کالز کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بات تو ہو رہی ہے ہیر لاؤس کے اوپر بالوں کے گرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے مگر اس کا مطلب نہیں اگر آپ کو دوسرا بھی سوال اگر آپ کے بات ہے تو آپ ضرور وہ کر سکتے ہیں اور آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ہمارے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی اچھے بہت ہی سپیشلسٹ بہت ہی قابل جہاں وہ ڈاکٹر ہم مدو کرتے ہیں اور آج ہمارے پاس جناب ڈاکٹر آسیم شاہ ملک جہاں وہ ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام کے اندر موجود ہیں اور ہم بات چیت بھی کریں گے تو ناظرین بات ہو رہی ہے بالوں کے گرنے کے اوپر اور سوین پوائنٹ نائن ملین افراد جو ہیں جو مرد حضرات ہیں یوکے کے اندر وہ اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں ہیر لاؤس اور بالوں کے بارے میں بہرحال ہمارے ڈاکٹر صاحب جہاں وہ بہت زیادہ بہتر طرح پر آپ کو بتائیں گے مگر جو بیسک جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے جناب کے سر پر جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاک جو ہے وہ بالوں کے سٹرینڈز ہوتے ہیں گے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چالیس سے لے کے ایک سو بیس بالوں کے جو ہیں بال جو ہیں وہ شیڈ کرتے ہیں ان کے گرتے ہیں روزانہ یہ ایک ایک ری جنریشن پروسس ہے گا یہ اس طریقے سے بال نکلتے ہیں گرتے ہیں یہ ایک ایک نورمل ایک فیرامن آئے گا اور نائنٹی فائی پسنٹ جو قوزز ہوتے ہیں جو نائنٹی فائی پسنٹ قوز ہے کہ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں گر جاتے ہیں بال وہ ہیں جناب کہ وہ جو چلی چلی آ رہی ہے خاندانی لوگوں کے اندر جو پروبلم ہوتی ہے کہ والد ہیں دادا ہیں یا پردادا ہیں وہ تھے جناب ان کے ساتھ پروبلم تھی تو بچوں کے اندر بھی جو جین آ جاتی ہے ہریڈٹری قوز ہوتا ہے گا جناب تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ کو زیادہ سمجھ میں بھی آتی ہیں کیونکہ خاندانی ایک جو گنج پناہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی وہ ہوتا ہے تو یہ باتیں تو موجود ہیں مگر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے نشن اماں کس طرح بہتر کر سکتے ہیں بالوں کی وہ اس کے پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کالز بہرحال ہم نے کھول دیئیں گی آرے بھائی نے اور اب ہم جو ہیں وہ آپ سے کالز بھی لیں گے اگر آپ کالز بیچ میں کرنا چاہیں تو اس کے پر بھی ہم بات چیت کریں گے مگر ساتھ میں ہمارا جو بیگراؤن میں ٹاپک چل رہا ہوگا وہ ہمارا ہیر لوس ہوگا یعنی کہ بالوں کا گرنا تو ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے اور ہمارے ناظرین کا سب سے اہم سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آپ شروع میں یہ بتائیے کہ بالوں کی نشمنہ کس طرح ہوتی ہے کس طرح بال اکتا ہے تاکہ ایک ایک جنرل آئیڈیا جو ہے وہ ہمیں ہمارے ناظرین کو ہو جائے دیکھیں ہلتی لیونگ اور یہ سب سے بڑی بات ہے بالوں کی نشن نما کے لیے اچھی غزہ کھانا اور وہی جس طرح سے ہمیں نورمل ایک اپنی ڈیٹو ڈی روٹین کے لیے گوڈ پروٹین اور ہائی کابو ہیڈریٹ ڈائیٹ چاہیے ہوتی ہے اور جس پہ ملٹیپل منریلز اور ویٹیمنز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پھلوں سے اور سبزیوں سے بھی مل سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی شخص ان تمام روٹین کو اپنا ہے تو اس سے بالوں کی نشن نما بہت مناسب ہوتی ہے سگریٹ سموکنگ ایک بہت بڑی فیکٹر ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے بال سے سگریٹ سموکنگ سے یہ ریسرچ ثابت ہوئی ہے کہ بال گرتے ہیں تو ایسی وہ تمام چیزیں ایوائیڈ کیجئے جسے بال گر سکتے ہوں اور جیسے آپ نے اپنی انٹرڈکٹری میسیج میں فرمایا کہ نائنٹی پسینٹ انفورچنیٹلی کاؤز ابھی بھی ہیریٹری ہے خاندان در خاندان چلتا چلا آ رہا ہے اس کو آپ کچھ ایوائیڈ نہیں کر سکتے وہ جنیٹک ہے اور اگر والد کا ہے اور باپ دادا کا ہے کہیں جو جو ہیر لاؤس ہے وہ کنٹینیو کرے گا لیکن کچھ کچھ سرکمس سینسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہیں ایک آتھ جنریشن سکپ کر جاتی ہے اچھا مطلب یہ کہ ایک ایک جنریشن کے جب ہے بال بلکل ٹھیک ہیں اور پھر اگلی جنریشن میں پھر وہی ہو جاتا ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے یہ ریاریٹی ہوتی ہے لیکن ابھی بھی نائنٹی نائنٹی فائی پسنٹ دا کازز ہیریٹری ہے لاؤس اور اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے ان ارلی ٹوینٹیز میڈ ٹوینٹیز کے اندر کہ ان کے بال گل رہے ہیں باپ دادا کی طرح تو وہ کچھ میشیز ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس پراسس کو سلو ڈاؤن کر لیں کوئی ایک ہی ٹیبلٹ ہے دنیا میں جو کہ لائسنسٹ ہے لاؤس کے لیے اگر وہ چاہیں تو وہ استعمال کر کے اس کو پراسس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے پر بات کریں گے مگر یہ ہے کہ میں پہلے بتا دوں جناب کہ ہمارے جو ڈاکٹر آسم صاحب ہیں گے یہ دنیا کے پہلے آئی لیش ٹرانسپرانٹ سرجن ہیں آئی لیش صحیح ہے دنیا کے پہلے نہیں یوکے کے پہلے میں معافی چاہتا ہوں مگر بہرحال مگر ہمارے لیے دنیا کے پہلے ہو گئے کیونکہ بجائے کہ ہمارے ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں اس کے اندر آپ پہلے اور اسپیشلی یوکے کے اندر آپ پہلے ٹرانسپرانٹ سرجن ہیں اس کے علاوہ یہ صرف نئی ہے کہ آئی لیش آئی بروز اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ بیڈ جو ہیں وہ داڑی موچھیں اس کے اندر بھی آپ جو ہیں وہ بھی آپ ہوگا سکتے ہیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ نے ایک بڑی چیریٹی کے پر جو بات کر رہے تھے اس کے پر ہم ضرور بات کریں گے اور بہت ہی آپ کا ماشاءاللہ اس کے اندر ایک کردار ہے اور یہ ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین سے شیئر بھی کریں گے تو مین کاؤزز کیا ہیں کیا وجہ کیا ہے کیوں گر جاتے ہیں دیکھیں ایک تو انہیلتی ایٹنگ ہو سکتی ہے ہم نے ہم نے یہ بات کر لی کہ ہرڈیٹری ہے لیکن کچھ سرکمسائنسز ایسے بھی ہوتی ہیں جس کے کوئی کوئی سسٹامک علنیس ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انیمیا خون کمی خون کا کمی ہونا جسم کے اندر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ خواتین میں ہوتی ہے اور ایشن خواتین میں خاصی کامن ہوتی ہے پھر ایک تھارائیڈ ڈیزیز جس کو جس میں زیادہ اگر تھارائیڈ ہارمون پروڈیوس ہو رہا ہو یا کم ایون ہو رہا ہو تو وہ دونوں کنڈیشنز کے اندر ہو سکتی ہے کبھی کبھار کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ وہ پرون ہوتے ہیں کہ وہ ہیر لاؤس جس کا سائیڈ افیکٹ انفورشنٹلی ہوتا ہے کہ وہ ہیر لاؤس اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کبھی کبھار جو لوگ جن کو انفورشنٹلی کینسر ہو اور وہ کیمو تھرپی جو ریسیف کر مل رہی ہو ہیں تو کیمو تھرپی کی وجہ سے بھی ہیر لاؤس ہو جاتا ہے کبھی کبھار کوئی ایسی آٹو ایمیون کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کا کاوز نہیں پتا تو وہ چاہے وہ چھوٹا سا ایریا ہو یا کوئی لارج ایریا ہو اس کی وجہ سے ہیر لاؤس ہوتی ہے اور وہ خود بخود ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے جس کو الوپیشیا ایری آٹا کہتا ہے ایری آٹا کہتا ہے تو آپ کسی ایک چیز پہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کوئی چیز معلوم ہے کہ خون کی کمی ہے یا کوئی تھارائیڈ علنس ہے یا اور کوئی دوسری بیماریاں ہیں لیور کی اگر کوئی بیماریاں ہیں تو اگر ان کو ٹریٹ کر دیا جائے تو بالوں کا گرنا واپس ہو سکتا ہے بال دوبارہ آ سکتے ہیں دوبارہ آ سکتے ہیں اچھا یہ تو جو ہمارے مرد حضرات اور خواتین کے اندر ایکولی بال جو ہیں وہ گرتے ہیں یا خواتین کے اندر زیادہ گرتے ہیں ان کے آن کیوں زیادہ گرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتا ہے مرد اور خواتین کے اندر اگر آپ ہیریڈیٹری بات کر رہے ہیں تو مردوں کے اندر سیونٹی پرسینٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہیریڈیٹری کاؤس کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے سیونٹی پرسینٹ آف من ویل لوس ہے خواتین کے اوپر بات کریں گے پہلے ہم کال لے کے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام کونسا بات کر رہے ہیں میں افتر بول رہا ہوں نوروے سے جی افتر بھائی میں ایک سوال راکس صاحب سے کرنا چاہتا تھا کہ کہ اگر ماریوان کوئی دل کا مریض استعمال کرتا ہو تو کیا وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ہیئر لوس کا کونسی دل بھائی ہے افتر بھائی ماریوان ماریوان ٹھیک ماریوان استعمال کرتے ہیں نا دل کے لیے خون پتلا کرنے کے لیے جی ہاں جی ہاں تو وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی میں ابھی راکس صاحب سے بات کرتا ہوں اس کے پر بات کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ افتر بھائی نوروے سے ہمارے ساتھ تھے سوال جو ہے جناب کے دبائی جو ہے جو کہ خون کو بدلہ کرنے کے لیے جو ہے ماریوان وہاں جو ہے استعمال ہوتی ہے کس نیم سے ہوتی ہے اگر وارفرن یا اسپن جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ خون بلڈ کو بدلہ کرنے کے لیے نہیں اس سے نہیں ہوتا اس سے ہیر لوس نہیں ہے یہ کہیں پہ بھی ریسرچ نہیں ہے کہیں پہ بھی اس کا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ لیکن ہاں ایک ریسرچ البتہ ضرور آئی ہے ابھی جیپین سے کوئی دو دھائی مہینے پہلے انہوں نے کوئی 33,000 پیشنٹس کے اوپر اس کو ریسرچ کیا ہے کہ دوز ہو ہایر لوس اچھ سم سٹیج ان لائف دی ویل ڈیولپ کورنری آرٹری ڈیزیز کے دل کی بیماریوں دل کی آرٹریز کی بیماریاں ہوں نہیں کبھی اس سے ریلیشنشپ ہے اس سے ریلیشنشپ ہے لیکن وہ ایک یا دو سینٹرز اور وہ بھی جیپین میں ہوئے ہیں اور ملٹی سینٹرل ٹرائل اس پہ بھی نہیں آیا تو ابھی دنیا میں اس کے پر کام کر رہے ہیں لوگ امریکہ میں اسپیشلی اور جرمنی میں اور یوکی میں بھی ایک جگہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی اسٹیبلشت ہے نہیں کہ یہ ہنڈرین انٹین پرسنٹ ہے کہ جن کو ہائر لوس ہوگا اسپیشلی ہائر لوس جو بیک آف دے ہیٹ پہ جس کو کراؤن کہتے ہیں یا ورٹیکس کہتے ہیں اگر ان کو ہوگا تو وہ واقعی میں ان کو کوئی ہارٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن کمیگ بیک تو یور پوئنٹ ایڈرین 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 بہت بہت شکریہ اکتر صاحب امید ہے کہ آپ کو جواب ملیا ہوگا یہاں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یوکی میں جو دبائییں ملتی ہیں وہ ان کے جو جو ٹریڈ نیم ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سے ایس سچ بال گرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ کہ آپ بہرحال اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ آپ ضرور اس بارے میں بھی گفتگو کیجئے گا کنفرمیشن لے لیجئے گا ناظرین ہیلٹ ٹپس کے اندر جو پروگرام ہے وہ ہیر لوس کے پر ہم بات کر رہے ہیں مگر اگر آپ چاہیں کسی اور بات کے کسی اور مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور پروگرام ہے آپ کو تو آپ اس کے پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں آپ فون کر سکتے ہیں اور ہم اس کے پر بھی آپ کو کوشش کریں گے کہ تسلی بخش جواب جہاں وہ آپ کو دیا جا سکے تو اب ہم بات کر رہے تھے جناب خواتین کے جو ہیر لوس کے پر جہاں میں نے آپ کے آپ کے قدہ کلامی کی تھی کہ جو خواتین کا جو ہیر لوس ہوتا ہے آپ نے کہا کہ سیمیٹی پرسنٹ تو مردوں میں جو ہے وہ ہریڈٹری جو ہے وہ قوز ہے خواتین کے اندر مین قوز کیا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ہاں انیمیا کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو کہ خواتین کے اندر بہت کامن ہے جو ایزن خواتین کے اندر خاص طور پر زیادہ کامن ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو سکتی ہے جی ہاں خواتین کے اندر خواتین میں تقریبا پندرہ فیصد خواتین کے اندر ہریڈٹری ہیر لوس بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ کہیں خاندان میں والدہ یا دادی یا نانی کہ اگر ہیر لاؤس ہوگا تو خواتین میں ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہی ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ کاؤز اننون ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے لیکن پتہ نہیں ہے پن پوائنٹ نہیں کہہ جا سکتا ہے تھرڈلی جو خواتین میں ہے وہ میڈیکیشنز ہیں کچھ خواتین کے اندر کچھ میڈیکیشنز ہیں لیکن انیمیا اور ہمارے ہاں وائٹیمن کی کمی اسپیشلی اگر اس ملک میں ہمیں ویسے بھی وائٹیمن زیادہ نہیں مل رہا اگر اسپیشلی وائٹیمن ڈی اور پھر ہم اگر اپنے جو ہمارے جو جو کلوڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہم زیادہ ابزوپ نہیں کر سکتے تو کچھ الیمنٹس اور کچھ وائٹیمن کی کمی کی بیسس پہ بھی خواتین کے اندر حیل آس ہو سکتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب خواتین میں جو جو ہرمونل ایم بیلنس ہوتا ہے ایک سرٹن ایج کے پر اس کے پر بھی بات کریں گے ایک کال لے لیتے ہیں اللہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میرے خیال میں جو ہے وہ کال ڈروپ ہو گئی ہے گی تو ڈاکٹر صاحب خواتین کے اندر جو ہے جو ہرمونل ایم بیلنس کا جو ہے باقی بات ہوگی کہ انیمیا کے پر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تھائیروئیڈ جو ہے بہت کامنی کاؤز ہو سکتا ہے گا اور اب جو ہرمونز کے اندر جو ہے اس کا کوئی فیکٹ ہے خواتین میں اور اسپیشلی مینو پوس کے بعد جس کو پوس مینو پوسل بومن کے اندر خاصہ ہوتا ہے ان کے بال زیادہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور تھن ہو جاتے ہیں یہی کیونکہ ایسو جن پوجیسٹرون جو جو فی میر ہرمونز ہیں ان کی آلٹریشنز کی وجہ سے پوس مینو پوسل زیادہ کاؤز ہوتے ہیں اور اگر لوگ ہیچ آٹی نہیں لے رہے خواتین ہیچ آٹی نہیں لے رہی تو اس کے اندر پھر زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ریپلیسمنٹ جو تھی وہ بند ہو گئی جو ہرمون تھا وہ بند ہو گیا جو سپلائی تھی وہ کٹ آف ہو گئی تو اب آپ نے اس کو جب تک سپلائی نہیں آئی تو اس کے اندر زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں تو سجیشن یہی ہوتا ہے کہ ایک ہرمون کی سپلائی جو ہے جیسے آپ نے کہا بند ہو گئی ہے تو اپنے جی پی کے پاس جا کے دوسرے ہرمون ہرمون ریپلیسمنٹ تھیرپی شروع کرتے ہیں اس سے بہت فرع پڑتا ہے اور اگر پوس مینو پوزل آل آف آس سرٹن ہیر لاؤس شروع ہوا ہے تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو آپ اس طرح سے ریپلیس کر کے سٹاپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہم ہمیشہ صحیح کہتے ہیں کہ جو ہر ہر لاؤس چاہے وہ میل میں ہو یا فی میل میں ڈازنٹ ریکوائر آپریشن تو کیا ہم کاؤس کی تو بات ہوگی پہلے ہم انویسٹیگیشنز کی بات کر لیں کہ کیا کیا اگر آپ کے پاس کوئی ایک آدمی آتا ہے مثال کے دور میں آتا ہوں اور میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں جناب کی یہ مجھے بتائیے کہ میں کیا ہو سکتا تو آپ انویسٹیگیشن پہلی انویسٹیگیشن کیا کریں گے سب سے پہلے دیکھیں آدمیوں میں من کے اندر اگر ہیریڈیٹری لاؤس ہے یا اس ون او دوس تنگز اگر ہو گئی ہے ہیریڈیٹری لاؤس تو یو کانٹ انویسٹیگیٹ اچھا انٹل انلیس کہ آپ کسی کی سکن کی آویس ڈیزیز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں سکارنگ الوپیشہ سکرنگ الوپیش ہے سر میں کولل ہوں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہا ہے میں ٹھیک ہوں آپ شنائے کیسی طبیعت ہے میری بہن اللہ کا شکہ ہے آپ کی دعائیں چاہیں دکس آپ کو بھی میرا سلام اور آپ کو بھی والیکم السلام میں آپ کا بھی دی کیوی کھول ہے آپ کا پرگرم لگا ہوتا میں دکس آپ پہ یہی کہنا چاہتی ہوں جو لیڈیز ان کے بال بہت سرن ہی گرنے لگتے ہیں اچانکہ سکٹے وال اتنے لگتے ہیں اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے میری بھی بہت زیادہ والو تک سے ہیں لیکن اس کے لیے مجھے کوئی میڈیسن یا کوئی کیونکہ مجھے تھائی روز بھی ہے اور بیٹ پرابرم بھی ہے میں میڈیسن میں کھاتی ہوں شاید سم ٹائم میں سمجھتی ہے اس وجہ سے بھی میرے بال تھوڑے گرتنے ہیں تو پلیز اس کے لیے ضرور بات کریں گے میری بہن آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ تھائیرویڈ بھی آپ کو ہے تو تھائیرویڈ آپ دوائی ریگولر کھاتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تھائیرویڈ اوپر نیچے ہرمون تو نہیں ہو رہا جی آمی بھائی میں ریگولر میڈیسن لے رہی ہوں میری انڈر اکٹیو ہے تھائیروڈ جا ہے تو اس کے لیے میڈیسن اگری ڈے لے رہی ہوں تو آپ بلیڈ ٹیسٹ کرواتی ہیں پتہ کرتی ہیں کہ جناب بلیڈ ٹیسٹ سے کتنے آپ پریکمنٹ کرتے ہیں میری جی پی بلیڈ ٹیسٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میری تھائیرویڈ جو زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں وہ ٹیسٹ ہو رہا بلیڈ ٹیسٹ پہ بھیجھتے ہیں مجھے نا جی جی تو بات میں ہی اپنے بال بہت جیتے ہیں بہت شنفوت بہت زیادہ پاہ جو اب آپ دیکھئے میری بہن ابھی بڑی اچھی سے آپ کو ایڈوائز دینے والے ہیں ڈاکٹر آسم جو ہے ان سے میں بات کرتا ہوں کہ میری بہن جو ہے جناب یہ ان کے ساتھ بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بال جو ہے وہ بہت زیادہ گرتے ہیں اسپیشلی جو ہے تو کوئی دوائی پوچھ رہی ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی اور حل ہے جیسے آپ نے خود نے بھی یہ ایڈوائز کیا سب سے پہلے تو تو میک شور کہ جو ان کی یہ انڈرلائنگ خوز ہے جا فار ایزامپل ان خاتون کے تھارائیڈ انڈریکٹیو تھارائیڈ اگر وہ تھاراکسین لے رہی ہیں وہ میڈیسن لے رہی ہیں تو میک شور کہ میڈیسن ریگولر بیسس پہ لے ہیں اور اپنا لیول اسا آپ نے بھی فرمایا کہ چیک کرتے رہے ہیں اپنے جی پی کے ذریعے ان دو سکس منتلی بیسس دوسرا یہ کہ کوئی ٹیبلٹ دنیا میں نہیں ہے جو کہ خواتین کو دے دی جائے کہ یہ آپ لے لیجئے اور اسے دوا آپ کا ہیر لوس رک جائے گا لیکن ایڈی ٹو نو افکوس کہ یہ خاتون کی ایج ایج کیسی ہے اور ان کا ہیر لوس کس خسم کا ہے کہاں پر ہے کس ایریا میں ہے لیکن ایک ایک فوم آتا ہے اور یا وہ فوم کی فوم میں بھی آتا ہے لیکوٹ کے فوم میں بھی اور جیل کی فوم میں بھی آتا ہے اس کو منوکسیڈل کہتے ہیں اور اس کے پر لکھاوے ڈبے پہ خواتین کے لیے تو اگر چاہیں تو آپ وہ دیکھ سکتی ہیں لیکن اگر یہ چیز جب تک کہ کسی کو دیکھا نہ جائے تو یو کینٹ ایڈوائز آن فون بے شک اور میری بہن دوسری بات جو ایک اور جو مسئلہ ہے جو خواتین میں زیادہ ہوتا ہے بھی ہم اسی پر گفتگو کر رہے تھے کہ آئرن جو کہ ہم اپنی ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں فیرٹین لیولز وہ جو ہے اگر کم ہوتا ہے آئرن کے سٹورز اگر جو ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بہت کومن جو سب سے زیادہ کومن کاؤز ہے ڈاکٹر آسلم صاحب آپ میری بات سے متفق ہوں گے جو سب سے زیادہ کومن کاؤز ہے جو میں نے دیکھا ہے اپنے ایجن خواتین کے اندر وہ ہے سیرم آئرن کا لوگون ہے وہ ایون دو کہ آپ کی ہموگلوبین جو ہے جو بلڈ کاؤنٹ ہے وہ آپ کی سٹیبل ہے مگر اس کے باوجود اگر آپ کا فیرٹین لیول کم ہے تو اس کی وجہ ایک تو یہ وجہ جو میں نے دیکھی اپنی پریکٹس کے اندر دوسری جو میں نے وجہ میں نے دیکھی ہے وہ دیکھی ہے وائٹمن دوسرے جو وائٹمن بی ٹوالو ہے اس کے اندر بھی ایک اومن چیز ہوتی ہے گی کیونکہ وجہ ہے کہ بہت سارے وائٹمن جو بہت سارے ہمارے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جو گوش زیادہ نہیں کھاتے اور ویجیٹیرین جو ہے ان کا آپشن زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وائٹمن بی ٹوالو کے اندر بھی جو ہے وہ اگر گوش نہیں کھاتے تو کیونکہ وائٹمن بی ٹوالو کا جو مین سٹور جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں گوشت وغیرہ سے ملتا ہے جو ریڈ میڈ مگر یہ کہ اس کا ایک اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے بلکل نہیں ہو سکتی ہے آر این آپ نے بلکل سے فرمایا آر این کی وجہ سے لیکن ایک تو ہم آر این انٹیک نہیں لے رہے اور اگر ہم پروٹینز بھی نہیں لے رہے تو باڈی کے اندر ایک ایک اور پروٹین ہوتا ہے جو کہ آر این کو کمبائن کرتا ہے بے شک بلکل سے اور جس کو آر این بائنڈنگ کپیسٹی باڈی کی اپنی کلائی جاتی ہے تو وہ پروٹین بھی اگر باڈی میں نہ ہو کیونکہ آپ کی غزہ اس قسم کی ہے تو اب ٹھیک ہے جو لوگ ویجیٹیرین ہیں اگر وہ گوشت نہیں کھا پا رہے تو ان کو سجیشن یہ ہے کہ دال کھائیں دال کے اندر دال بھی بہت اچھی فارم ہے پروٹین کی تو یہ ملٹپل وجہ ہیں جس کی وجہ سے بال کا گرنا ہو سکتا ہے تو میری بہن امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ تقریباً تقریباً مل گیا ہوگا پہلے تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹ صاحب کے پاس جا کے آپ تھائرورٹ فنکشن ٹیسٹ جب آپ جا کراتی ہیں گی تو اسی وقت آپ ان کے ساتھ ان سے کہیے گا کہ اگر میرا بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک تو وائٹیمنز کا اور ہیمو گلوگن وہ یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں فل بلڈ کاؤنٹ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ہیمیٹینکس اور اس کے اندر وائٹیمن بی ٹول آتا ہے فالک ایسٹ آتا ہے اور فیرٹین آتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو وہ چیک کر سکتے ہیں اسی بلڈ کاؤنٹ جو آپ تھائرورٹ کا دیں گے اسی وقت وہ سیم ٹائم کے پر جب آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہو جائے گا تو ایک تو یہ دوسرا ہے اور دوسرے وہ پھر ایک بار جو ہوتا ہے جب آپ ڈاکٹ صاحب سے اپنے بات کریں گی تو وہ سمجھ جائیں گے ہم ٹی آئی بی سی کی بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹن آئرن بائننگ کی پیسٹی ایک چیز ہوتی ہے ایک تو یہ چیز ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو چیک کر لیجئے تھائرورٹ تو آپ اپنا چیک کرواتی ہی رہتی ہیں گی اس کے علاوہ اور دوسری دیکھیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ پروبلمز ہیں ہیوی پیریڈز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ انیمیا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پروبلم ہو سکتی ہے گی ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر انٹرنزک فیکٹریز جو کہ جب ہم آئرن کھاتے ہیں یا وہ لے کے جاتا ہے اور وہ جو ایک تصمید ہے کہ وہ بائنڈ کرتا ہے اور جا کے جو ابزورپشن میں ہیلپ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کے اندر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پرنیشن سننیمیا میں بیٹمین بی ٹویلو کی دیفیشنسی اندر یہ پروبلم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سیکنڈری جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بال گر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لئے یہ بھی آپ چیک کر سکتی ہیں امید ہے ہم نے بہت سارے آپ کو چیزیں دے دیں اب آپ یہ لکھ لی جائے گا اور جب نیکس ٹائم اپنے ڈاکٹس آپ کے پاس جائیے گا جی پی کے پاس جائیے گا تو آپ یہ ضرور یہ سارے سارے والات کر لی جائے گا اور اس کے بعد پھر اگر اگر مزید کوئی پرابلم رہے ہوں تو پھر ہمیں ہیدار ٹیولوجیم پر فون کی جائے گا سنڈے والے دن اور ہم آپ سے مزید بات چیز اس کے پر کریں گے تو ڈاکٹس آپ بات جو ہے وہ آپ کے پاس تو بہت سارے پیشنٹ جس طریقے سے آتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ آپ کہتے ہیں ان کو جناب کے اس پیشنٹ کو جو ہے وہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا اس پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ میں ہیر ٹرانسپلائنٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی خاص کرائٹیریا جس سے آپ آپ بتا جاتے ہیں کہ جناب کے فلانا جو ہے پیشنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ہیر ٹرانسپلائنٹ کر سکتے ہیں اور فلانے کو نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں جو کچھ سکن ڈیزیزز ہیں جی وہ ظاہر ہم پک کر لیتے ہیں کہ یہ سکن ڈیزیز کی وجہ سے ان کا ہیر لوس ہوا ہے جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا کہ الوپیشا ایریات ہے چھوٹا سا ایریہ ہو اس کی وجہ سے یا سکارنگ الوپیشا یا سیکیٹریکل الوپیشا اور یا ایک اور کنڈیشن کہلاتی ہے کہ الوپیشا ٹوٹالس یا الوپیشا یونیورسالس کہ کہیں بال ہی نہیں ہے سر پہ یا پوری جسم پہ بال نہیں ہوں تو یو کیناٹ ڈو اینیتھنگ اباؤڈ دار لیکن اگر کسی کو آدمیوں میں مردوں میں خاص طور پہ اگر ان کے پاس ہیر لوس ہے سر کے اوپر اور وہ ہیر ٹرانسپانٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو یس لیکن خواتین کے اندر جو آپ نے انویسٹیکیشن کی بات کی تھی جو بھی خاتون یا جو بھی فیمیل میرے پاس آتی ہے انٹل انلیس ہم ان کو ایک سیریز آف انویسٹیکیشن ان خواتین کی نہ کروا دیں جس کے اندر آپ نے کچھ تو آلریڈی بتا دی ہیں لیکن کچھ فیمیل ہارمونز بھی اگر ہم پہلے ان سے کرواتے ہیں اگر وہ نومل ہیں تب ان کو آفر کیا جا سکتا ہے ہیر ٹرانسپانٹ سیجری کے لیے ورنہ اگر کوئی ابنوملٹی بلیڈ ریزلٹس کے اندر آتی ہے تو دیٹ مینز کہ وہاں پہ کاؤز ہے اور وہ کاؤز اگر صحیح کر دیا جائے تو ان کے بال واپس آ سکتے ہیں تو ہر شخص جو آ رہا ہے آپریشن کے پوائنٹ افیو سے ضرور نہیں ہو کہ اس کو آپریشن آفر کیا جائے کس طریقے سے کرتے ہیں آپریشن جنرل ہمارے جو ناظرین اس وقت بیٹھے ہوئے جے دکھ رہے ہیں پروگرام اس کے اندر ہم یہ تاکہ ان کو ایک آئیڈیا ہو کہ کیا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ سے ہوتے ہیں یا پھر کچھ عرصے بعد جا کے وہ دوبارہ پتا چلا گیا کہ وہ بال جو لگائے تھے وہ بھی مر جا گئے تو ایسا ایسی یہ بھی آپ ذرا اس کے پر روشنی ڈال دے جائیں ہر ٹرانسپرانٹ جو ہے وہ لوکل انیسیٹک کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سن کر کے ہر یوزیری بیک آف دے ہیڈ سے لیا جاتا ہے لیا جاتے ہیں جو کہ لائف ٹائم ہوتے ہیں کبھی بھی ریسیڈ نہیں کرتے ہیں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کی عمر اسی نووے سال ہو گئی ہے لیکن وہ پورے گنجے ان کے پیچھے جو ایک جھالر جسے ہم کہتے ہیں یا ہارشو ایریا کہتے ہیں وہ کبھی بھی وہاں سے ہر گرتے نہیں تو وہ لائف ٹائم ہوتا ہے وہ جنیٹکلی پروگرامڈ ہوتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں گرتے تو وہ سن کر کے پیچھے سے جو ہر نکالیا جاتے ہیں اور ان کو انڈر مائکروسکوپ میرے سٹاف ان کو سپریٹ کرتا ہے ون بائی ون کر کے اور پھر ایک ایک کر کے جہاں لگانے ہوتے ہیں وہاں ایک کر کے لگائی جاتے ہیں وہ جڑ ہے ایک طریقے کی جڑ ہوتی ہے جو کہ روٹ ہوتا ہے روٹ بری کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ساری زندگی کے لیے رہتے ہیں لائف ٹائم اگر کسی نے تیس چالیس سال کے عمر میں لگائے ہیں اور وہ حیات رہتا ہے کوئی اسی نوے سال تک تو وہ ساری زندگی اس کے پاس رہیں گے بہت سیف پروسیجر ہے بہت کومن ہے اور بہت سکسیسول ہے اس کی کمپلکیشنز اتنی نہیں ہیں اور بہت ہائی سکسیس ریٹ ہے تقریبا نائنٹی فائی نائنٹی سیون پرسینٹ اس کا سکسیس ریٹ ہے اور کمپلکیشن جس طرح سے ہر سرجری کے ہوتی ہے کہ کچھ چانس ہو سکتا ہے کہ جی ایک فیصد یا دو فیصد چانس ہو سکتا ہے انفیکشن کا یا ایک فیصد دو فیصد چانس ہو سکتا ہے ایک سلائیٹی وائیڈ اسکارنگ کا اثر وائز اور یا سیس چھوٹی چھوٹی سے پمپل ہو جاتی ہیں یہ سب جو ہیں جو کمپلکیشنز side effects ہیں. They are all manageable by antibiotics. Achah. Failure rate کتن ہے? اس کا failure rate usually it's a very difficult question answer کرنا ہے. لیکن failure rate around 1% ہے. 1% وہ بھی اس لیے ہے کہ اگر وہ particular person کو کوئی underlying disease تھی. نہ اس کو پتا تھا نہ ڈاکٹر کو پتا تھا. It's one of those things all of a sudden wars came out. پچیو shoot السلام علیکم. آواز آری ہے جناب کون بات کر رہے ہیں z hover صاحب ڈاواز زہر شکریہ بھل دن پہلے نہ گخار ہوا ہے. جہاں سے جو بھی اٹھے رہا ہوتا ہے میں ان کو کھا چکا ہوں تو اس پر کوئی آرام نہیں آرہا میں اس پر جیسے دور پریشان ہوں کھانسی بھی ساتھ ہوتا ہی ہے اس پر مسئلے میں میں کچھ نہ آپ سے انٹومیشن دینا چاہتا ہوں دعائی لیے آرام نہیں آرہا دو دن کے بعد ایک دن کے وقت بہت نا بھار دوبارہ ہو جاتا ہے اچھا زفر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک دو سوال پوچھنے ہیں گے پہلے تو آپ اپنا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے میں بند کر دی گئے بند کر دییا اچھا پہلی بات مجھے بتائیے جو آپ کی وائف ہیں ان کو دس دن سے بخارے آپ کہہ رہے ہیں تقریبا آٹھ دن سے دن سے اور آپ فون کہاں سے کر رہے ہیں آپ لاہور پاکستان لاہور پاکستان سے فون کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے خاصی بھی آپ کہہ رہے تھے کہ خاصی بھی ہے ان کو آہ جی خاصی بھی ہے اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے سردی لکے بخار نہیں چڑھا کوئی ایسی بات نہیں ہے لاہور سے بات کر رہے تھے میرے بھائی زفر اقبال اور میرے خیال میں شاید ٹیلی ویژن ضرور دیکھ رہے ہوں گے کال جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے مگر میں زفر اقبال بھائی سے ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں ان کو کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اگر دس دن سے بخار چڑھ رہا ہے ہائی بخار ہے ڈاکس آپ کو بھی دکھایا ہے انہوں نے اس میں بہتری نہیں آ رہی خاصی بھی ہے ان کو تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں زیاری باتیں اگر بات چیت ہو رہی ہوتی تو ہم اس کے پر مزید بات چیت کر لیتے ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ان کو سردی لگ کے بخار چڑھ رہا ہے بلغم کا جو ان کا جو سپیوٹم ہے اس کا کلر کیا ہے اگر وہ گرین ہے یلوی لگتا یہ ہے کہ چیست انفیکشن ہو سکتی ہے اگر دس یا بارہ دن کا بخار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دم سے ہی کوئی کوئی ایکیوٹ انفیکشن لگ رہی ہے ہو سکتا ہے پشاپ کی انفیکشن اس میں پتہ کر سکتا ہے آپ کے اگر کوئی جلن ہے یا درد ہو رہا ہے جب وہ پشاپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے بہت ساری وجہ ہاتھ ہو سکتی ہیں بخار کی مگر بہترین اس وقت یہ ہے کہ بہرحال کیونکہ کافی دور ہیں لاہور میں ہیں تو دس بارہ دن کا بخار جو ہے وہ کافی پرابلم کر دیتا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے کی تو آپ جہاں فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے ایک مرتبہ پھر رجوع کریں اور ان سے جہاں وہ یہ کنسلٹ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کے بلیڈ ٹیس وغیرہ بھی کرنے پڑیں ایک اور کولے لیں گے ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو والیکم اسلام دیکھیں آپ نے یہ ٹاپکٹر رکھا ہے نا ہیئر روز کا تو میرے بال بہت گرتے ہیں تو میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کچھ کہ کیا کروں کہ نہ گریں اچھا یہ مجھے بتائیے کہ بہت عرصے سے گر رہے ہیں یا ابھی ریسنٹلی گرنا شروع ہے نہیں نہیں بہت عرصے سے گر رہے ہیں سالوں سے اب تو بہت بال بھی بہت کم رہ گئے ہیں اچھا اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ میں ہمارے ڈاکٹر آسین صاحب جائیں گے وہ آپ ڈائریکٹی کنسلٹیشن کریں ہاں بات چیت کریں ہماری میری بہن سے اسلام علیکم بی بی بہت شکریہ کتنے عرصے سے آپ کے بال گر رہے ہیں اور آپ کو کوئی کوئی بس سال سے گئے رہے ہیں اچھا کوئی آپ کے آپ نے کوئی میڈیکیشن کبھی پاس میں کوئی لی ہے یا کوئی آپ کی ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے مجھے بہا ہائی بلڈ پریشر ہے اور سائٹس ہے یہ دو میری میرے بیماریاں ہیں ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر ہے اور کیا ہے میری بہن آرثائٹس آرثائٹس ہے اچھا کوئی خاندان میں آپ کے کسی کا ہائی لوس ہوا ہو آپ کے نہیں خاندان میں نے نہیں کوئی ایسی لوس کا نہیں والدہ کتنے بہت آخر وقت تک بہت والدہ اور آپ کے آخری دفعہ بلڈ ٹیس کب ہوا تھا بلڈ ٹیس ابھی تھوڑے دن نہیں ہوا تھا بہت کل نورمل ہے سب آہ ٹھیک ہونوں کا سب چیز نورمل ہے بس تھوڑا سا کریچرال زیادہ ہے آہ ظاہر ہے ابھی فون پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کس خصف کا ہائی لوس ہے میں کبھی دیکھا نہیں آپ لیکن ایڈوائز میری یہی ہوگی کہ آپ چاہیں تو اپنے جی پی سے بھی مشورہ کر سکتی ہیں ان کو دکھا سکتی ہیں یا اگر آپ کو آپ کا ڈاکٹر کوئی سجیسٹ نہ کر پا رہا ہو تو بعض وقت کسی ڈرمیٹولوجس کو سکن سپیشلس کو بھی آپ دکھا سکتی ہیں ورنہ اگر آپ چاہیں تو خاصے ہیر ٹرانسپانٹ سرجنز ہیں ملک کے اندر آپ ان کو بھی کسی سے مشورہ جا کے لے سکتی ہیں لیکن فیلحال میں آپ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی ڈائیٹ بہتر رکھیں اپنی ہلتی لیونگ رکھیں اور چاہیں تو اگر بغیر دیکھیں میں آپ سے یہ کہ چاہیں تو آپ جو میں پہلے بھی کہا کہ روگین ری گین کے نام سے بھی آتی ہے بوٹس پہ ٹو پرسنٹ کہ وہ ری گین کہ لاتی ہے وہ ری گین ٹو پرسنٹ فر ویمن جی ہاں آپ کو بوٹس آف شیلف مل جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کو دن میں دو دفعہ استعمال کر سکتی ہیں لیکن یہی میں پھر آپ سے کہوں گا کہ میں آپ کو کبھی دیکھا نہیں یہ فون کے اوپر میں آپ کو جنرل ایک ایڈوائز دے رہا ہوں اور کچھ اس ملک میں لیزر کوم بھی آیا ہے جو کہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے اور اس ملک میں بھی سرکار کی طرف سے اپرووڈ ہے جس میں 30% چانسز ہوتے ہیں ری گروت کے ہیر کے ری گروت کے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے جو انڈرلائنگ ہیر فالیکلز ہوتے ہیں جس کو ہم بی بی ہیرز کہتے ہیں یا میڈیکل ٹرم کلاتی ویلس ہے وہ سٹیمولیٹ ہو کر وہ گرو ہونا شروع جاتے ہیں 30% میں وہ فائدے مند ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اس کا بھی سوچ سکتی بہت شکریہ سوال دوبارہ کیجئے گا کیا کریں میرے بین آپ ایسا کریئے کہ ہمارے جو سٹوڈیو میں آپ فون بہت 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 شکریہ پہلی بات نے کہا اس کے اندر بلڈ ٹیسٹ ہو گیا ہے مگر بہت سارے ایسے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں میں نے آپ سے بات کی بلکہ ابھی آپ نے کہا تا بڑا 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 جناب جو وائٹیمن ہے وہ بہت ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں گی اور ہماری ایزین خواتین خاص طور پہ وائٹیمن ڈی کے اندر کافی لیول ہوتا ہے اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو آپ میرے خیال میں تھوڑی سے آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے جس میں وائٹیمن ڈی بھی شامل ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے ارز کیا تھا اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ فیرٹین ایک لیول ہوتا ہے وائٹیمن کا لیول جو ہے وہ باڈی کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وائٹیمن بی ٹوال یا فیرٹین اتنا لو ہوتا ہے کہ سپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے سفر دیکھیں آپ دس سال سے چاری جائیں ان کو پروبلم ہے اور کام نہیں ہو رہا مگر کچھ ہرمونل بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں جو کہ اہم طور پر نہیں کیا جاتے ہیں ان کو بھی ضروری ہے کروانا تو بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ پروبلم ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک جنرل بلڈ ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے مگر کبھی کبھی سپیشلائز بلڈ ٹیسٹ کے اندر جو میں نے پر لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے اسلام علیکم مجھے سوال ترنا تھا میری سسٹر کے بارے جو پاکستان میں رہتی ہیں جی ان یہ تقریبا ہوگی 45 years کے قریب قریب اور شلطلہ یہ ہے کہ تقریبا آٹھ سار پہلے ان کے یہاں دیلیوری ہوئی تھی تو اس کے پاس انہوں لوگو چکی ہیں پیشے کے بال موجود ہیں بچاری گئے تو ان کے سلسلے میں مجھے معلوم کرنا تھا ابھی آپ نے لیزر قوم کہا تھا وہ بھی اگر آپ بتا دیں کہا سے ملے گا کیسے ملے گا یہ بھی یہ بہت اچھا سوال ہے جناب بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا جناب یہ تو میں میں آپ کے کوٹ میں ڈال رہوں کہ 45 years old ہیں اور 8 سال پہلے ڈیلیبری ہوئی اس کے بعد سے جو ہے لگتا ایسا ہے کہ اس کے بال سر کے بال جو وہ اتنا ہو گیا ہے کہ وہ جو سامنے کے بال ہیں وہ تقریبا جھڑ چکے ہیں اور اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا کیا پیشنٹ کو دیکھے نہیں کسی سے اگزامن ان کو نہ کریں تو آپ ایڈوائز نہیں کر سکتے لیکن جو 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 جنرل ایڈوائز ہے اس میں سجیشن یہ ہوگا کہ ایک لانگ لسٹ ہے بلٹس کی کہ اگر سب سے پہلے تو وہ کروالی جائے جس بی ای کو انسیڈنس کہ جی اس کو کوریلیڈ کر رہے ہیں چائلڈ برد دیلیوری کو ایٹ یر اگو ایٹ 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 یہ ضرور ہے کہ پوست پارٹم یا بچے دیلیوری کے بعد کچھ خواتین میں یہ ایٹ ہو جاتا ہے میں اگری کرتا ہوں یہ ہو سکتا ہے تو اگر پاکستان میں ہیں خاتون تو پاکستان میں بھی بہت سارے ہیس ایٹ ہیں لیکن میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کراچی لاہور اسلام باد میں ہیں اگر آپ وہاں پہ لوگوں کو اپروش کرنا چاہیں اور میڈیسن کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے خواتین کے لیے ان کے لیے بھی یہی سجیشن ہوگا کہ ٹرائی کر سوال بڑا اچھا سوال تھا کہ آپ لیزر کام کی بارے بات کر رہے تھے کہ یہ لیزر کام جو ہے وہ اینی ایسیس پہ اویلیبیل ہے جی نہیں یہ پرائیویٹلی آپ کو لینا ہوتا ہے جی آپ کو پرائیویٹلی ملتا ہے اتنا مہنگا بہرحال نہیں لائف ٹائم ہے چار پانچ سو پونڈ کا ہوتا ہے لیکن لائف ٹائم کے لیے ہے اور گھر پہ بھی پیشنٹ اپنے بیٹری آپ رہے جی جی میں نے کہ گروہ سٹیمولینٹ ہے وہ جی ہیلپ ترٹی پرسینٹ آف پوپولیشن جنرلی بھی یوز ہو سکتا ہے یہ لیزر کام جائے گا یہ اگر کسی کو نہیں ہے نہیں تو کیا ضرورت ہے نہیں ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ فیچر میں بال نہ گرے تو استعمال کیا جاتے اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تو یہ آپ کسی بھی فارمیسی کی شاپ پہ جا کہ کہ ہم چاہیئے آئیم ناٹ ٹو شور کہ یہ فارمیسی پہ بھی اویلیبل ہے یہ 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 میرے خیال میں ابھی تک ہیر ٹرانسپارنٹ سرجنس کے پاس ہے یا دو تین جو ہیر ٹرانسپارنٹ کمپنیز ہیں جی ان کے پاس اس کو پلچ گیا یا پھر جو کمپنی منفیکچر کرتی ہے امریکہ میں وہ ہی ہے لیکن پابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ امریکہ سے منگاتے ہیں تو پھر اس میں وولٹیج ڈیفرنس ہوتا ہے مگر آپ کہہ رہے تھے کہ چارج کرنا پڑتا ہے صحیح ٹھیک ہے اور یہ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں بے شک بے شک لیزر کوم آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا بہت اچھا پوائنٹ ملا اور جن لوگوں کے بالوں پر پروبلم ہے تو اس کے پر ریسرچ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑے سا فائدہ ہو جائے تو یہ بہت امید ہے کہ آپ کی بات کا جواب مل گیا ہوگا اس کے علاوہ بات چیز ہو رہی جناب آپ نے میڈیسن کی بات فنسٹرائید جو پروسٹریٹ کے اندر دی جاتی ہے وہ پروسٹریٹ گلانٹ کے انلاجمنٹ کے لئے ہوتی ہے آفٹر ففتی ففٹی فائی وہ فائیو میلی گرام ٹیبلٹ دی جاتی ہے پروسٹریٹ گلانٹ کے انلاجمنٹ کے لئے لیکن ہر لاز کے لئے وہی ٹیبلٹ ون میلی گرام دی جاتی ہے اور اس کی افکیسی ریٹ جو ہے جو لوگ فینسٹرائٹ لیتے ہیں تو اگر یہ کامبینیشن میں لیں روگین کے ذریعے جو کہ فوم ہے یا لیکوڈ ہے تو نائنٹی ٹو پیپل آؤٹ او ہنڈرڈ ویل بینفیٹ فوم اٹھا تو بہت ہائی افکیسی ریٹ ہے اور کس حد تک بینفیٹ ہوگا اس میں یہ کوئی ری گروت نہیں کرتا لیکن ہالٹ کر دیتا ہے جو بھی ری گروت بھی ہوتی ہے کچھ ریسرچ سٹیڈیز کے اندر یہ بھی ہے کہ فائیو تو سیون پرسنٹ ری گروت بھی ہوتی ہے ایک کال لے دیں اس کے بعد یہ والی بات ہم یہی سے شروع کریں گے جنا ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم و علیکم السلام کون بات کر رہا ہے میں فاطمہ باسلی پاکستان کوئیتے سے بات کر رہی ہوں جی میری بہن فرمائیے دراصل میرے بھی بالوں کا پرویولم ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے بال بہت بڑے تھے تو جب ہم پشاور سے کوریتہ آئے تو میرے خالہ نے کہا کہ مطلب آپ اس کے بال کھار دو مطبیعہ بھی چھوٹی سختہ چھوٹہ رہ جائے گا تو میرے گو مانے میرے بال کھار دے لیکن اب اس دن سیدھے کر اب تک میرے بال کمزور کمزورتر ہو رہے ہیں مطلب ویک سے ویکتر ہو رہے ہیں لیکن مطلب ویکتر ہو رہے ہیں لیکن بہت بہت بک ہے so کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ دو venے کے پروس کو پروس گروں میں نے کہا کہ یہ تویسیڈی پروڈکس ہیں اور ہمارے مولانا نے کہا کہ اسے کتر کو سکتے ہیں اجیے میں نے کہا کیا کوئی 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 سے تو ہی آپڑوں کو ہے دنسانے میں کوئی 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 شیمپو جو ہرہ سنسلکی کی تو تو فر��thonے بے بال ے ضرور جد一个 اب سر کے ڑم یاملہ انہیں کیا ہے کسی نے کہا اسکاب بھی ڈیوانا ک sindika اسنا میں اسکاب معنی کردئے میں اسکاب کوئی نہیں کرکا ہے ہی neurال sleeve تو آپ کمپلچ لگ کرتے ہوں اسکاب معنی نہیں کردی کسی نے کہا اسکاب کسی نے کہا اسکاب معنی کر تو پر وہ بال ید telling خراب ہو جائے بھرifting搞 رہے شروع کر دیگر اسکاب معنی کرتےsuite اور درے steppingوں یقین آفیار덱 ساندھگی جاتے لیکن وہ کیا نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے میں ڈاکٹر کو بھی تو بلوسہ نہیں کر سکتی اور جب بھی ڈاکٹر بھی جاتے ہیں تو لوگ میرے بالوں کا مرحبہ اڈاکٹر بھی نہیں جاتی تو اب مجھے پہتا ہے کہ میں کیا کروں میں بال بہت ہی بھی کہ میرے خانک مجھے سے میرے ماما نے میرے بال کر دے اب پھر تو بڑا ہو گئے مگر بال بہت چھوٹے ہو گئے اب میں کیا رکھیا یوز کروں اور رکھوں کے لئے لکھوں کے لئے کیا ہی نہیں ہے کیونکہ میرے انیس سال کی ہے تو مسلم کابیہ کا مجھے کوئی سا کوئی سا بتا دیتا کہ میرے بال موتے ہو جائے بہت زیادہ بڑا تو ہو جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ بڑا ہے بڑا ہے میرے بہن فاطمہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے پاکستان کوئیٹا سے فون کیا ہے اور آپ جیسا کہ آپ نے ان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہوا کہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور میرے خواہد میں یہ بالوں ایک تو ان کی جو جو تھننے سے جو والوں میں وہ ایک تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے کی دوسرے ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جو جو وہاں سابون ہیں اور اور دوسری چیزیں ہیں وہ اتنی جو ہے وہ بھی نقصان کہہ رہی ہیں پہنچاتی ہیں گی تو کیا بالوں کو چھوٹا کرنے سے جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے نہیں یہ بلکل ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بال جو ہے وہ ٹرم کر دیے چھوٹے کر دیے تو اس مل پہلے تو ہم یہ کہہ دیں اپنی بہن سے بادمہ سے کہ آپ کی جو جو انہوں نے جو شدار نے جو بال کٹ مانے کا مشورہ دیا تھا آپ ان کو خدا رہا کچھ نہ کہیے گا کیونکہ اس کے ایسا کوئی بات نہیں ہوتی کہ بال کٹنے سے جو ہے وہ بالوں پہ ایس سچ جو ہے وہ اس کے پر اثر نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کچھ صحیح ہے اور نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انوارمنٹ چینج کی وجہ سے تھوڑا سا فیکٹر ضرور ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم ریلائز نہیں کرتے سٹریس کین کوز بہت اچھی بات کی ہے سٹریس جو ہے وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے چاہے ہو چینج آف لوکالٹی ہی کیوں نہ ہو چینج آف جاپ کیوں نہ ہو اور چینج آف 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 ہاوس ایون کیوں نہ ہو بعض اوقات ہوتا ہے کہ سٹریس کر دیتا ہے لیکن وہ ٹیمپریری میجر ہوتا ہے اس کے بعد بال وغیرہ دوبارہ بہتر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہی میرا اگین ان کو مشورہ ہے کہ آپ اتنی دور بیٹھی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی لوکل آہ آہ ڈاکٹر ہے جو کہ ہائر کے اوپر ایکسپورٹ ہو تو آپ ان سے ان کو دکھا سکتی ہیں اور اب ان سے مشورہ دے سکتی ہیں ٹھیک بہت اچھی بات ہے اور میری بہن آپ آہ جو ڈاکٹرز کے پر سے جو اعتماد اڑ گیا ہے ایسی باتیں نہیں کہنے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر آپ کو جو ہے وہ مشورہ دیا جا سکے اور جیسے کہ ڈاکٹرز صاحب نے بتایا کہ آپ آپ کی ری لوکیشن جو آپ آپ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ شفٹ ہوئیں دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ خوض زیادہ اس کے اندر آہ کاؤس کر سکتی ہے ہمیں لگتا نہیں ہے مگر یہ اسٹریس ہے اور اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے باقی بات یہ کہ میں پھر اسی بات کے پر اپنی آپ کہیں گے بار بار ایک ہی بات دھوڑا چلے جا رہا ہے گا وہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو خواتین ہیں اس کے وہاں آہ وائٹمنز کی ڈیفیشنسی بہت کومن ہے آئرین کی ڈیفیشنسی بہت کومن ہے تو وہاں اگر ٹیسٹ کر آ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے مگر یہ کہ ملٹی وائٹمنز اگر آپ لیں گی تو اس سے بھی آپ کو فرق پڑ سکتا ہے گا تو یہ تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ملٹی وائٹمنز آپ ایسے بھی لے جا سکتا ہیں گا پاکستان کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ اگر آپ وائٹمنز بغیر اپنا چیک کر آئیں تو بہت اچھی بات ہے کہ مگر یہ ہے کہ آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ خودانہ خاصتہ ہے انیمیا تو نہیں ہے آپ کو کھون کی کمی تو نہیں ہے بوڈی کے اندر اور اسپیشلی آپ کی جو ہی ہے اس کے اندر بہت کومن ہوتا ہے انیمیا ہونا اور اس کی وجہ سے آپ کے جو بالوں کی نشونومہ کیونکہ کیونکہ اوورال بوڈی کی نشونومہ جو پر اثر پڑتا ہے انیمیا کی وجہ سے تو اس کے اندر بال بھی شامل ہیں اور بالوں کی نشونومہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پاکستان میں اور اگر اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے بلکہ آئیڈیل یہی ہے سیٹویشن کہ آپ یہ ٹیسٹ کرا کے اور اس کے بعد پھر اپنی آئرن اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ دیکھیں اور اس کی سپلیمنٹ لیں تو انشاءاللہ اللہ نے جہا تو آپ دیکھی گا کہ اس کے اندر فرق ضرور پڑے گا آپ کا بہت بہت شکریہ تو ڈاکٹر صاحب بات ہم نے کہاں جھوڑی تھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ یاد رکھیں گے آپ نے جو فیمیل ہیر لاس کے پر ہم نے بات کیلی اور انویسٹیکیشن کے پر ہماری بات ہو گئی ہم نے یہ بات کر لی تھے کہ کچھ انویسٹیکیشن فیمیلز میں کروائی جا سکتی ہیں پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا تھا کہ ہیر ٹرانسپرانٹ کس طرح کیا جاتا ہے اور کتنا سیف ہے بلکل اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ دو طریقے سے یہ تو خرنی پہلے میں نے بتایا لیکن دو طریقے سے ہیر ٹرانسپرانٹ ہوتا ہے ایک تو انڈیویجل فالیکل آپ ون بائی ون لیتے ہیں اور وہ ٹائم کنزیمنگ ہوتا ہے خاصا اور لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ پوری کی پوری سٹرپ آف ہیر پیچھے سے پیچھے ہیر سے نکالنے اور پھر وہ انڈر ماکروسکوپ کٹ کرنے کے بعد ون بائی ون پلانٹ کرنے تو وہ جو پیچھے ہم نے سٹرپ لیتے ہیں گے وہ کیا وہ ری گرو ہو جاتے ہیں تو بھارا پھر وہ سکار چھوڑ دیتا ہے پورا سکار چھوڑ دیتا ہے تو اگر آپ کوئی ہیر اباؤٹ ون سینٹی میٹر لانگ رکھے گا پیچھے تو سکار کور ہو جائے گا جب بھی باڈی کے اندر کوئی کٹ ہوگا تو کتنی آپ نے پٹیاں پیچھے سے کٹ نہیں ہوں گی کہ آپ ایک ایک آدمی جو ہے وہ پورا آگے سے جو ہے وہ وہ گنجا ہے بولڈ ہے وہ تو آپ مجھے بتائیے کہ پیچھے سے کتنے ہیر آپ نکال کے جو ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں ایک سینٹی میٹر وائیڈ سٹرپ ہوتی ہے یوشلی بعض اوقات ڈپینڈ کرتا ہے کتنی چاہیے آپ کو ون سینٹی میٹر تو ون پوائنٹ فو سینٹی میٹر اور لینگتھ کتنی ہوتی ہے اس کی اور لینگتھ ایئر ٹو ایئر تک ہوتی ہے پورے اور تقریبا پچیس سینٹی میٹر تو اور اس میں کتنی ہیرہ جاتی ہے اور اس میں تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ڈینسٹی پر اور اینیتھنگ بیٹو تھاؤزن تو تھری اینڈ ہاف تھاؤزن آہ فالکل جو ہے تقریباً پانچ ہزار کے قریب بال آ جاتے ہیں اچھا ڈاک سب ایک اہم سوال ہے یہ میں مجھ سے بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں یہ اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ تمائن ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی ایک مرتبہ واپ سے اس بارے میں ان تک یہ جواب بھی پہنچ جائے گا کہتے ہیں جناب کہ یہاں جو ہے وہ اگر یوکے میں جو ہمارے دوست رہ رہے ہیں ان کو پرابلم ہے کہتے ہیں جی پاکستان میں جا پاکستان جا کے جو ہے وہ کام کرا لے تو اس ہستے میں ہو جاتا ہے اور یہاں جو ہے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے کیا اگر ہو صحیح برکل صحیح ہے لیکن یہ یاد دکھے کہ آہ بجڑ و دیو ریسپیکٹ آہ پاکستان کی ایوریج ویج جو ہے میں خان میں آٹھ ہزار یا دس ہزار روپے ہے اور یوکے کی ایوریج ویج جو ہے وہ بیس ہزار پاؤنڈ ہے panic پاکستان میں ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ میں خان میں دس روپے کا ملتا ہاں پہ ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ وہ ایک پاؤنڈ کا نہیں جو بھی ہو لیکن there's a currency difference what I'm trying to get to اور پاکستان میں بالکل سستہ ہے لیکن اس کی currency کے لحاظ سے وہ بھی expensive ہے ہر آدمی کی بس کی بات ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لحاظ سے تو ظاہر سستہ ہوگا تو وہ کوئی problem اس میں نہیں ہوگی کہ آپ جائیں وہ infections کے زیادہ rate ہے یا کوئی ایسی چیز یا یہ سب چیز ہے I'm glad you said that because I have to say with all due respect again ہمارے ملک میں ہم انگلینڈ کے اندر ہم لوگ ہمارا law ہے جس کو ہم abide کرتے ہیں سب اور اس میں ہم single use instruments use کرتے ہیں ایک استعمال روہ وہ bin میں چلا گیا پاکستان میں unfortunately ایسا نہیں ہے اور infection rate وہاں پہ بہت زیادہ ہے میں اپنی practice میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تین ہمارے پاکستانی بھائیوں کو دیکھا ہے جو کہ پاکستان سے hair transplant کروا کر آئے ہیں اور unfortunately ان کو hair transplant procedure کی وجہ سے hepatitis ہوا ہے تو infection rate بہت زیادہ high ہے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے اچھا time جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہے اور میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک بات یہ saving faces charity کیلئے آپ کام کر رہے ہیں جو ہے اور اس میں چاہوں گا تو آپ جو ہیں وہ تھوڑے سے وقت میں اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور یہ saving faces charity charity جو ہے وہ کیا ہے دوکس صاحب ہمارے پاکستان میں unfortunately ابھی بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ acid victim ہیں اور ان کے چہرے پہ acid یا جسم پہ acid پھیک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ یا گردن یا باڈی کو کوئی بھی part disfigurement ہو جاتی ہے it's very shameful thing اور انہوں نے ہمیں contact کیا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ plastic surgery جس کی کی گئی ہے اور اب ان کو eye lash eye brow کی ضرورت ہے تو انہوں نے contact کیا اور ہماری saving faces اگر آپ کو یاد ہو last year ہمیں oscar award اس نے win کیا ہے اسی basis پر ابھی بھی پاکستان میں دیر سو خواتین سال کی acid victim ہوتی ہیں اور جب میں ابھی پاکستان میرا حال ہی میں جانا ہوا تو میں نے ایک large number of patients دیکھے ہیں ان کو میں نے suggest کیا ہے کہ میں ان کے لیے eye lash اور eye brow transplant کر دوں گا unfortunately جب آپ یہ story سنتے ہیں کہ doctor صاحب میری یہ آنکھ سو ہی نہیں ہے چار سال سے just because کی بچارے کے پاس eye lashes نہیں ہیں اور eye lash asset کی وجہ سے جلا دی گئی ہیں تو یہ بہت کرمناک ہے اور بہت افسوسناک ہے so we will try to help them out. ماشاءاللہ اور ہماری سب کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے اس اس mission کے اندر جو آپ کی charity کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے اور اسی طریقے سے آپ جہاں وہ کام کرتے رہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے جو بہنیں جو اس بہت بار بارک جو طریقہ ہے اس سے جو سفر کر رہی ہیں گی اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اندر help کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ناظرین آج کا topic جو تھا وہ تھا health tips کے اندر hair loss کا اور hair loss جو ہے جیسے کبھی بات ہوئی کافی لمبی چوڑی ہم نے گفتوق کیے hair loss کے پر امید ہے کہ آپ کے جتنے جو ذہن میں سوالات ہیں وہ سوالات جو ہے ان کا جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے ہمارے ڈاکٹر آسم صاحب جو ہیں انہوں نے کافی تفصیلی گفتوق کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ hair loss جو ہے اس کو control کیا جا سکتا ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں گی بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں مگر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی stress کی وجہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے problem ہوتی ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں گھر میں نہیں بیٹھیں کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی بہت ہی trivial بات ہو بہت ہی کوئی بہت ہی minor سی کوئی problem جس کی وجہ سے آپ کو یہ problem ہو رہی ہے اور سالوں سے جو ہے وہ آپ کے hair جو ہے وہ آپ کے بال جو ہیں وہ گر رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ depression یا stress کے اندر یہ problem ہوتی ہے اور اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو problems ہوتی ہیں گی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں ہو سکتا ہے counseling ہو سکتا ہے دوائیاں جو آپ کو depression سے نگال سکیں وہ آپ کے indirectly جو ہے اس سے بال بھی بہتر ہوں وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ saving faces کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ ضرور یہ بھی دماغ میں رکھئے کہ پاکستان میں بتا رہے ہیں کہ ایک سو پچاس سو سے ایک سو پچاس تک جو ہے وہ وہ ہر مہینے ہر سال ہر سال جو ہے وہ یہ یہ ایک نمبر ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے اور آپ یہ بھی سوچیں کہ کس طریقے سے وہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ زندگی گزار رہی ہیں گی تو ہماری دعا تو یہ یہ کہ ہمارے سارے دکٹر صاحب صاحب اور ان جیسے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں گے وہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے اس وقت وہاں جو سفرز ہیں گے جو اس وقت اس کے اثر میں ہیں اس کو ان سے ان کے لیے بہتر سے بہتر ہم لائف پروائیڈ کر سکیں تو ناظرین یہ پروگرام ہم نے آج جو وقت کیا تھا وہ تھا بال گرنے کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اتوار کے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا ٹاپک لے کے ایک نئی بات چیت کریں گے آپ سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پروگرام ہمارا وہ ہم اس کے اندر مختلف باتیں کرتے ہیں مگر جو بیسک آپ کو مشورہ جو آپ نے لینا ہے وہ جا کے اپنے ڈاکٹر سے روجو کرنا ہے اپنے جی پی سے بات کرنی ہے گی اور ان سے آپ یہ بات رکھیں ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ باتیں پوچھ سکتے ہیں اور یہ اس طریقے کی باتیں اور مشورہ دیا جا سکتا ہے مگر جو فائنل جو بات ہے کہ وہ ہمارے جی پی صاحب کیے جناب تو آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار کے دن پھر دو بجے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور ہم ایک نئے ٹاپک لیں گے مگر آپ اگر چاہیں تو کسی بھی ٹاپک پر ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم اس کے پر کوشش کریں گے آپ کو تصلیب و جواب دیں امید آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر مقاطب ہوں گے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا ڈاکٹر آنڈاکٹر آسم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری اس پروگرام کے اندر تشریف لائے اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر بھی آپ سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں گے ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پر ملاقات خدا حافظ